اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جدہ الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میں ہمارسر اگوا تو پوری امید ہے جہاں بھی آپ ہوں گے سب دوست ہے خیر و افیر سے ہوں گے پیارے دوستو اس وقت میرے پاس ہے ڈیز اکسوچ جو کہ بہت سے دوستوں کا یہ سوال آتا ہے کومیٹس میں کہ جو ڈیز اکسوچ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہر منتلی جو کہ اس کی قیمت تقریباً اس وقت ڈیز اکسوچ ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ جس سے ڈیز اکسوچ جو ہیں وہ بارش کی پانی کی وجہ سے خراب نہ ہو تو ابھی پیارے دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی جو دیسی جوگاڑ ہے اس پر کچھ خرق بھی نہیں ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس ڈیز اکسوچ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس ڈیز اکسوچ کا لگانے کا جو مکمل طریقہ کار ہے جیسے آپ تین چار سال کے لیے ڈیز اکسوچ کو بھول جائیے گا کہ وہ خراب ہو جائے گا تو جو دوست میرے چینل پر پہلی بارہ ان سے چھوٹی سی ریکسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتیز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ تو پیارے دوستو اس کو لگانے کا طریقہ بلکل آسان ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی کہ اگر آپ نے کوئی حصہ چھوڑ دیا تو آپ کے جو سنگنل ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا ڈیز اکسوچ طریقے سے محفوظ نہیں ہوگا جس طرح سے میں آپ کو اس طرح میرے پاس ایک لیٹر والی کی جو بوتل ہے سیون اب کی اس کے جو نیچی والے سیون وہ تقریبا چار ان کے میں نے کٹ لیا ہے اس طرح سے آپ نے بوتل کو کٹ کر لگانا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں پانی نہ جائے اور ڈیز اکسوچ جو ہے وہ اس میں محفوظ ہو جائے اور اس کے جو لگانے کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے نیچی والے سٹک کے ساتھ اس لیٹر کو لگا لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بوتل کو کچھ اس طرح سے لگایا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بارش پڑے گی لیکن پانی اندر نہیں جائے گا اور جو ڈیز اکسوچ ہے وہ نیچی سے ہم اس طرح سے اس بوتل کے اندر پھٹ کر دیں گے اور اس طرح سے آپ نے تار کو سٹک کے ساتھ سے مضبوط کر لیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دیسی جگار سے اس دیسی سوچ کو محفوظ کر لیا ہے بارش سے اب آپ تین چار سال کے لیے بھول جائیں کہ آپ کا دیسی سوچ خراب ہوگا تو ویڈیو پر اندر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں اجازت چاہتا ہوں آپنا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ